کہ آر جو ہے یہ ہمیں تقریباً جتنے بھی انیلیسز ہیں نا ان کے لیے ایک فارمیٹ ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے آر کے پاس تقریباً تمام انیلیسز کے لیے ایک فارمیٹ ڈیٹا سیٹ ضرور ہوتا ہے جس طرح اگر آپ کہیں جی پی سی اے ہم نے کرنا ہے تو پی سی اے کے لیے جو ڈیٹا سیٹ ہے ڈیٹا سیٹ مین کی فارمیٹ ڈیٹا وہ ڈیٹا جس کو دیکھ کے ہم اپنی فائل کو اس طرح ارینج کر لیں کیونکہ یہ بہت سارے سٹوڈنٹس کا کوئیسن ہوتا ہے کہ سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے اگر پی سی اے بنانا ہے تو ہم نے اپنے ڈیٹا سیٹ کو کس طرح ارینج کرنا ہے یہ ارینجمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اگر آپ نے ڈیٹا صحیح ارینج کر لیا تو سیونٹی پرسنٹ آپ کا انیلیسز جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہوگا without any error آپ جو ہے وہ انیلیسز یا کوڈ کو رن کر پائیں گے تو اس کا انسر یہ ہے کہ آر آپ کو پروائیٹ کرتا ہے بہت سارے جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ فارمیٹ کے لیے ابھی میں آپ کو ایک ڈیٹا سیٹ دکھاتا ہوں میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اگر پہلے آپ نے نہیں دکھا تو میں بھی آپ کو دوبارہ دکھا دکھاتا ہوں فارج امر میں یہاں پہ لکھتا ہوں ڈیٹا اور یہاں پہ لکھتے ہیں آئیرس اور اگر یہ آپ دیکھیں نا یہ میرے پاس آئیرس کا ڈیٹا آگیا ہے جیسے میں نے ویو کیا اس کو یہ سکرپٹ ایک اور لکھا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور لکھا ہے جی ڈیٹا آئیرس تو میرے پاس یہ ڈیٹا شو ہو گیا یہ والا یہاں پہ دیکھیں گلوبل انوارمنٹ میں یہ فائل پہ میرے پاس آئیرس کا ڈیٹا شو ہو رہا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ وہی ڈیٹا سیٹ ہے فائیکس والا جس کو ہم بار بار ڈیوز کر رہے ہیں اٹس مین کہ اگر ہمارے پاس ہماری جو ایکسل کی شیٹ ہے اس میں ڈیٹا اس طرح ارینج ہو آپ سپیشیز والے کالم کو فسٹ پہ بھی لے گیا سکتے ہیں تو اگر ہمارا ڈیٹا اس طرح ارینج ہو تو ہم اس کے اوپر بہت زیادہ انیلیسز پرفارم کر سکتے ہیں لیکن کچھ انیلیسز ایسے آتے ہیں جیسے ڈیویسٹی انیلیسز ہے آپ کہتے ہیں یہ میرے پاس اکورنس کا ڈیٹا ہے اکورنس مین کہ کسی ایریا کے اندر سپیشیز پریزیٹ ہے یا اپسٹ ہے تو وہ آپ نے ایریا وہ آپ نے ڈیٹا نوٹ کی یا اوپہ سپیشیز کا وہ سپیشیز بلانٹ کی بھی ہو سکتی ہے جب ایکی ہر بیٹس کی سپیشیز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ڈیٹا سیٹ ہے اس کو ہم کس طرح ارینج کریں آر کے اوپر اینیلیسز کے لیے تو آر ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آر آپ کو ہر طرح کی اینیلیسز کے لیے ایک فارمیٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ اپنے ڈیٹا سیٹ کو اس طرح آرینج کرنا یہ بھی جو ڈیٹا سیٹ ہے نا یہ میں نے آر سے لیا ہویا فائکس والا یہ والا ٹھیک ہے بس کیا کیا ہوا ہے انہوں نے اس کا نام آئیرس رکھا ہویا میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا نام فائکس رکھ دی ہے جسٹ پریکٹس کے لیے اب آج کا جو ہمارا ٹاکس تھا وہ یہ ہے یہ ہے کہ ہم نے سپیشیز ڈیویسٹی انالیسز پر فارم کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی ٹائپس کیا ہیں چیک کرنے کے لیے آپ نے جسٹ آجانا ہے اے آئی ٹول پہ جی پی ٹی اس کو کاپی کریں ابھی جسٹ یہ آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے یہ میرے ساتھ ابھی ریپیٹ نہ کیجئے گا جسٹ ان سٹیپ کو گھور سے دیکھیں پھر اس کے بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا آپ نے یہ سٹیپ پر فارم کرنے میں ایک آپ کو انالیسز کر کے دکھاؤں گا پھر باقی انالیسز جو ہیں وہ آپ نے خود پر فارم کرنے میں چیئے جی پی ٹی اوپن کرتا ہوں چیئے جی پی ٹی میرے پاس اپن ہوگی ہے میں نے جسٹ یہاں پہ پیش کر دیا سپیشیز ڈیویسٹی انالیسز تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹائپ صاف ٹائپ صاف سپیشیز ڈیویسٹی انالیسز اور میں اس کو آگے کوئیسن مارک دے کے اس کو رن کرتا ہوں یعنی میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ سپیشیز ڈیویسٹی انالیسزی کتنی ٹائپس ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ڈیٹا سیٹ کے اوپر کتنی ٹائپس اپلائی ہوتی ہیں ہاں یہ دیکھیں یہ کہہ رہا جی اس نے ہم ایک لسٹ دے دی ہے سپیشیز ڈیویسٹی انالیسز کی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس شو ہو رہی ہے یہ کہہ رہا جی پہلا ہے سپیشیز ڈیویسٹی انالیسز اس کے بعد شانون وانان ڈیویسٹی انالیسز سیمسوم ڈیویسٹی انالیسز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پیولیس ہے اس نے ہم ایک لسٹ کر کے دے دی ہے یہ والے انالیسز ہاں پر 죠 پائلوجینیٹک ڈیویسٹی انالیسز آئی сыفہیٹو ڈیویسٹی انالیسز آئی ریفریکشین آئے آئی ایک سٹرا ایک سٹره پولیشن آئی ڈیویسٹی انالیسز ہے اس ست کے علاہ ان نان میکری کر ان این ام ڈی ایس ہے ڈیویسٹ کو آتی name اس کے بعد انڈی ایٹر سپیشیز آئلیسز آئی سپیشیز آئیر rocky انالیسز آئی تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی انالیسز اس نے ہمیں دی ہیں لسٹ دس انالیسز کی اس نے لسٹ دی ہے اور یہ ٹین انالیسز آج ہم پرفارم کریں گے ان میں سے ایک انالیسز میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور باقی انالیسز جو ہیں یہ آپ نے مجھے کر کے دکھانے اس کا طریقہ کیا ہے یہ میں آپ کو لسٹ شیئر کر دیتا ہوں آپ نے بھی اگر یہ چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کریں تو آپ کے پاس بھی اس طرح کے لسٹ آ جائے گی اس میں میں بھی کوئی انالیسز ڈیفرنٹ ہوں لیکن انالیسز بہت زیادہ ہیں ڈیویسٹری کے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ اس کو ملتے ہیں اور اس کو انالیسز کرتا ہے اس کے بعد جج کر کے کہ ہم کس طرح کی چیزیں پہلے سرچ کر رہے ہیں تو اسے ریلیٹڈ میں یہ چیزیں پروائیڈ کر دیتا ہے تو یہ میں آپ کو نا ورسپ گروہ پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے پاس بھی یہ چیزیں آ جائے ہیں جسٹ ابھی اس کو دیکھ لیں ایک جو ہے نا وہ ایک انالیسز سمجھیں نا آپ نے باقی انالیسز آپ نے ہوت پر فارم کرنے اب یہ ایک انالیسز ہمارے پاس آگیا ہے اب یہ دیکھیں اس پیسیز ڈیویسٹی کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا کیا فائیکس والے ڈیٹا سیٹ کے اوپر ہم اس کو انالیسز کر سکتے ہیں وہ تو سپیشیز کا ڈیٹا نہیں ہے سپیشیز ڈیویسٹی کا ڈیٹا نہیں ہے تو ہم چیز ڈیٹی پی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کیا کوئی فارمیٹ ڈیٹا ہے تو فارمیٹ ڈیٹا کے لیے آپ نے یہاں پہ ایک term ڈیٹا سیٹ میں اسے پوچھتا ہوں is there any built-in data set in R for practice of species diversity analysis یعنی میں نے اسے پوچھ لیا کہ کوئی built-in data set ہے تاکہ میں species diversity analysis کرنا چاہا رہا ہوں اب دیکھیں یہ کیا انسر دیتا ہے میں دیکھیں جی یہ کیا رج R provides several built-in data set that you can use for practicing species distribution analysis and ecological study ٹھیک ہے R کے پاس بہت زیادہ data set ہے جس کو ہم species distribution sorry species diversity کے لیے اور ecological study کے لیے use کر سکتے ہیں سب سے پہرے کو بتا رہا ہے جی iris data set اس پہ ہم نے کافی سارے analysis کر لی ہیں اس کو ہم چھوڑتے ہیں دوسرا ہے بی سی ای ڈیٹا سیٹ تیسرا ہے فش community data ٹھیک ہے فش ڈیٹا سیٹ چوتھا ہے ہمارے پاس wedge soup ڈیٹا سیٹ grass super ڈیٹا سیٹ mammal species ڈیٹا سیٹ اس کے بعد جو ہے یہ بیٹا species occurrence ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے پانچے میں بتا ہے ہم نے جس ایک پوچھا ہے میں جس ایک فارمٹ چاہیے اس کے مطابق ہم اس کو فارمٹ کرنا چاہتے ہیں تو جو پلانٹ والے ہیں ان کے لیے پہلا ہے بی سی ای ڈیٹا سیٹ جو animal ہیں animals related studies والے ہیں ان کے لیے fish ڈیٹا سیٹ ہے تو یہ سارے ڈیٹا سیٹ کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں یہ بتا رہا جی ایک package ہے جس کا نام ہے wagon جس طرح ہم نے gg plot 2 install کیا gg plot 2 میں بہت سارے function تھے q plot gg plot gg save بہت سارے function تھے اس کے اندر اسی طرح wagon کے اندر بھی بہت سارے function ہیں wagon کیا جو package ہے اس میں یہ اگر ہم بی سی ای ڈیٹا سیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں wagon package چاہیے تو ابھی آپ لوگ ready ہو جائیں ابھی میں آپ کو task دینے لگا ہوں میں جس بی سی ای ڈیٹا سیٹ پہ کام کرنا چاہا رہا ہوں میں جاتا ہوں r پہ ہم اس پہلے اس ڈیٹا سیٹ کو دیکھ لیں پھر ہم اپنے جو thesis کا research کا ڈیٹا ہے نا اس کو اس فائل کے مطابق ready کرنا جب ہم نے analysis کرنا ہے ڈیویسٹی analysis اس میں alpha ڈیویسٹی بیٹا ڈیویسٹی پی سی اے سی سی اے وغیرہ چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں اپنی فائل کو اس کے مطابق سیٹ کرنا ہے ابھی ہم practice کے لیے اسی پہ apply کریں گے practice کرنے کے بعد آپ میں سے جو ecology سے related لوگ ہیں چاہے وہ zoology کے ہیں چاہے وہ botnik کے ہیں یا کسیور فیلڈ کے ہیں تو وہ ان کے پاس پہ کوئی ڈیٹا سیٹ ہے تو اس ڈیٹا سیٹ کو یہ جو بی سی اے کی فائل شو ہوگی یہ میرے پاس آرڈی پہلے بھی import ہے یہ دیکھیں بی سی اے ڈیٹا سیٹ اس کے مطابق آپ نے اس کو import کر لینا ہے یہ میں نے یہاں سے delete کر دی ہے اس لیے یہاں سے show نہیں ہو رہی میں اس کو cancel کہا رہتا ہوں تو اس کے لیے میں ایک package آئی ہے جس کا نام ہے wagon اس کو در install ڈارٹ packages یہ step ابھی آپ نے میرے ساتھ پر فارم کرنے comma inverted comma اور یہاں پہ لکھیں wagon wagon v e spell check کر لیتے ہیں ٹھیک ہوگی اس spelling بلکل ٹھیک ہے v e g a n wagon یہ package کا نام ہے اس package کو آپ install کریں یہ تمام participant کرنے لیے package install کریں اور میرے پاس یہاں ریڈی ہے لیکن آپ اس package کو install کریں ڈا 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 observe کر رہے ہیں کسی area کے اندر کوئی specific species present ہے یا absent ہے تو اس طرح کے data analysis کے لیے یہ package ہونا آپ کے پاس بہت ضروری ہے تھوڑا سا time لے گا package لیکن hope کے جلدی installed ہو جائے گا میرے پاس یہ successfully جو ہے وہ installed ہو چکے ہیں اور آپ نے سی بہت سے participant کے پاس یہ installed ہو چکے ہیں اب اس کو library کر لیتے ہیں library کا مطلب ہے activate کرنا اس package کو on کرنا library wagon اور اس کو run کریں اچھا اب اس کو آپ یہ میرے پاس جہاں ہو package activate ہو گیا اب ہم دیکھ لیتے ہیں bca dataset یہاں پہ لکھیں data تمام participant یہ type کریں data ساتھ لکھیں b c c c capital o ڈھیک ہے bci یہ آگے ہیں میرے پاس اور اس کو run کریں دیکھیں جیسے میں نے bca dataset کو run کی ہے تو میرے پاس global environment میں ایک فائل شو ہوئی ہے کینڈی کنفرم کریں آپ بھی data اور bcao کو اس کو run کریں یہ inverted کاما میں لکھنا ہے اپنے bcao اور آپ کے پاس global environment میں فائل شو ہوئی ہے yes or no تمام participant please just دو participant کے پاس i think show ہوئی ہے فائل اگر کوئی issue آرہا ہے یا error آرہا ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں پسپنٹ پسپنٹ which is not you to post پراؤسس ہے ہاں ڈیفرنٹ ڈیٹا سیٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو آپ کے باس ڈیٹا سیٹ ایویلیبل ہے یہاں پہ زیروز زیروز مین کے یہاں پہ پریزنٹ سینڈ اپسنس ہے نا کسی بھی سپیشیز کی یہ دیکھیں یہ تقریبا یہ ون ہے ٹھیک ہے تو سپیشیز کسی سپیسیفک ایریا میں یہ پریزنٹ ہے یہ جو ہمارے پاس اگر اس ڈیٹا سیٹ کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ پلانٹ سپیشیز کے نیم لکھی ہمیں اور یہ ون ٹو تھری جو ہیں یہ ایریا یہ سائٹ ہے اسے آپ کہتے ہو نہیں کالو جس کہتے ہیں سائٹ ون سائٹ سائٹ تھری اور یہاں پہ یہ سپیسیفک سپیشیز یہ ایپسنٹ ہے ساری ایپسنٹ ہے سائٹ نمبر ٹین میں یہ پریزنٹ ہے ٹھیک ہے ایسی طرح یہ ایک ڈیفرین میں بیچ میں دیکھیں تو یہ کہیں کہیں پہ پریزنٹ ہیں کہیں پہ ایپسنٹ ہیں اس طرح ساری باقی سپیشیز دیکھیں ٹھیک ہے یہ فائی فیل کے میمبر ہیں کسی پہ سی ون ہے ون ون ٹھیک ہے تو یہ آگے دیکھتے جائیں تو اس میں ویلیوز لکھی ہوئی ہیں یہ ساری زیرو نہیں یہاں تک آپ لوگوں واپس آتی اوپر یہ دیکھیں پہلا میرے پاس ہے نام جو انیلیس ہے یہ سپیشیز ریچنس میں اس کو کپی کرتا ہوں اس سارے کو کپی کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو جو ڈیٹیل بتانا چاہا رہے ہیں وہ صحیح س انڈرس ٹرین کرے اس کو یہ ہے سپیشیز ریچنس انیلیس اس کو کپی کرتے ہیں کپی کرنے کے بعد آپ آجیں اس کو یہ یہ پہ چیٹ پہ یہ پہ پیسٹ کریں اور اس کو بولیں کہ یہ پہ آئی وان ٹو پر فارم انیلیس یہ اس کے سارا آگیا آگیا اس کی heading اور definition بھی آگئی اور یہاں پہ بتا دیں اس کو بی سی آئی ڈیٹا سیٹ یہ میں اس کو بی سی آئی ڈیٹا سیٹ نام اس لئے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ریڈی آر میں موجود ہوتا ہے اور جی پی ٹی کو اس کا پتہ ہے لیکن جب یہ آپ کے پاس اپنی فائل ہوگی تو آپ نے وہاں پہ اس سٹی آر لینا ہے پتہ نا ہم نے جب جی پی سی ہیلپ لیتے ہیں اس سٹرکچر بناتے ہیں اس سٹرکچر بناتے ہیں اس ڈیٹا سٹرکچر بناتے ہیں اور سٹرکچر کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے سپیشیز ریچ نیس کرنا ہے ٹھیک ہے and on this given ڈیٹا سٹ اور میں اس کو کہتا ہوں and also draw plot for this اور اس کے رئے مجھے plot بھی draw کر دوں اور اس کو run کرتے ہیں برکت اللہ سب سکرین شیئر کر سکتے ہیں برکت اللہ سب سکرین شیئر کر سکتے ہیں آپ اگر آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں اجلی تو میں آپ کو allow کر وں اچھا مجھے اس نے سکرپٹ لکھ دے دی ہے پہلے اس نے مجھے کہا جی آپ ویگن پیکج یوز کر لیں دیکھیں جب بھی ہمیں کوئی ٹاسک ملتا ہے پہلا question ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو analysis کرنا ہے اس کے لئے instrument کونس سا use ہوگا اس کے لئے package کونس سا use ہوگا پیکج ہمیں بتا دیا جی ویگن data بھی بتا دیا bc آئی دونوں چیزیں ہمارے پاس آگئی package بھی ہم نے install کر لیا data بھی ہمارے پاس آگئے ہیں اب ہم species richness calculate کرتے ہیں یہاں پہ میں اس کو copy کرتا ہوں اور r paste کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ just میں نے script لکھا اور اس کو run کرتے ہیں دیکھیں script run ہو گیا ہمارا اب again واپس آتے ہیں اب اس کے لیے plot copy کرتے کو اور r کرتے اب یہ دیکھیں اس نے میں species richness کا histogram بھی بنا کے دے دی ہے اور ساتھ جو ہے وہ data analysis بھی اب دونوں چیز ہمارے پاس آ چکی histogram تو ہمیں show ہو رہے ہے لیکن data analysis ہمیں show نہیں ہو رہا وہ کیوں نہیں show رہا کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس کو نام دے دیا ہو ہے تو اگر ہم اس کو select کر 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 تو یہ دیکھیں مجھے نیچے species یہ تو میں نے آپ کو ایک انالیسز پروفارم کی ہے اب سیمیلرلی آپ نے اسی طرح کرنا ہے تمام انالیسز کے ساتھ جب تک میں یہ جو برکت اللہ صاحب کے ساتھ سکرین شیئر کر کے ان کا چھوٹا سا ایشوئے ریزالو کرتا ہوں باقی پارٹسپینٹ جو ہے نا یہ آپ کو میں نے جو وٹس اپ پہ شیئر کیا ہے میں کوئی دکھاتا ہوں یہ دوسرا انالیسز ہے یہ دیکھیں پہلا ہے سپیشیز ریچنس یہ ہم نے کر لی ہے دوسرا آپ نے کرنا ہے جی شانن وانر انڈ ڈائیویسٹی انالیسز ٹھیک ہے شانن ڈیکس اس کو اب آپ نے کلکلیٹ کرنا ہے بی سی آئی ڈیٹا سیٹ کے اوپر تو یہ بھی آپ کا ٹاسک ہے جس دو سے پانچ منٹ میں آپ نے شانن وانر ڈائیویسٹی انالیسز ویڈ گراف آپ نے گروپ میں شیئر کرنا ہے تو آپ سٹارٹ کر دیں باقی جو ہے وہ برکت اللہ صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ سکرین شیئر کرتے ہیں ان پیشو ریزولپ کر لیں ایسر میں نے سکرین جو ہے وہ سٹاپ کر دیا ہے آپ سکرین شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کا مائک بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو لوگ کر دیا ہے اور اگر آپ کو یہ قیسٹن ہو تو آپ ہو سکتے ہیں اچھا برکت اللہ صاحب آپ کا ایرر آ رہا ہے جی ڈیٹا کوڈ ناٹ فائنڈ دی فنکشن ڈیٹا آپ سر ادھر آئے ہیں سرچ میں یہ بیسک فنکشن ہے سرچ میں سکرین نمبر فور یہاں پہ آپ نے جو ہے نا ڈیٹا کا ڈی کیپیٹل ہے آپ کا اس کو اسمال کریں پہلے ڈیٹے کا ڈی کیپیٹل ہے اس کو اسمال کریں یہاں سیب سیلیکٹ کریں ڈیٹا یہ نہیں یہ ہو رہا ہے بی سی ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہے اب رن کریں اس کو دیکھیں اب آگیا بی سی ڈیٹا سیٹ ٹھیک ہو گیا اب جو میں نے سائنمنٹ دی ہے جلدی سے اس کو کمپلیٹ کریں ایک منٹ آس کمپلیٹ کر دی ہے باقی ابھی آپ نے پانچ منٹ ہے آپ کے پاس آپ نے سیکنڈ ٹاس کمپلیٹ کرنا ہے شانن وانن اینڈیکس کمپلیٹ کرنا بہت شکریہ سر آپ سکرین کلوز کر سکتے ہیں جو ٹاسک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیا ہے کچھ پارٹسپینڈ نے اگر کچھ پارٹسپینڈ نے لیٹ جائن کی ہے تو ان کو ٹاسک کا آئیڈیا نہیں ہے تو وہ کہنے لیے ایک تو دیکھیں ویٹس اپ گروپ وہاں پہ میں نے کچھ انالیسز کی لیسٹ سینڈ کی ہے یہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں ایک انالیسز میں نے پرفارم کر کے دکھا دی ہے ہم نے چیئر جی پی ٹی کی مدد سے کیسے پرفارم کرنا ہے باقی انالیسز یہ آپ نے خود پرفارم کرنا ہے جلدی سمجھے شانن وائنر ڈائیویسٹی انالیسز پرفارم کر کے گروپ میں شیئر کریں اگر کوئی اس طرح ایشو آ رہا ہے کوئی ایرر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ بتا سکتا ہے گروپ میں شیئر کریں گروپ میں شیئر کریں ایک انالیسز کے لیے آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ ہتم ہو چکا ہے ابھی تک جسٹ میرے پاس فرکان احمد صاحب نے جو ہے وہ پلاٹ شیئر کیا ہے تو ہاں یہ آپ کا پلاٹ بلکل ٹھیک ہے اور انالیسز کا جو پلاٹ ہے وہ بھی جو آپ کے پاس ٹیبل بنا ہے وہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو یہی ہیں شانون وارن ڈیویسٹی انڈیکس اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اب میں نیکسٹ انالیسز کی طرف چلتے ہیں سیمسن ڈیویسٹی انالیسز سیمسن ڈیویسٹی انالیسز سیمسن ڈیویسٹی انالیسز میراج حان صاحب آپ آویلیبل ہیں سکرین شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ میں چاروں کے تمام پارٹسپینٹ کو ایک ایک انالیسز میں ہوتھ سکرین شیئر کر کے جو ہے وہ آپ کو پرفارم کرواؤں فرقان احمد صاحب آپ آویلیبل ہیں اوکے میں سکرین کلوز کر رہا ہوں اور آپ جیہاں سکرین شیئر کریں سا تھرڈ انالیسز کا نام سامنے کیجیگا پہلے تھرڈ انالیسز سکرین کلوز کیا پہلے چلوز چلوز ممت لیکن چلوز نام بولتا ہوں آپ نوٹ کر لیں تھرڈ انالیسز ہے ہمارے پاس سیمسون ڈیویسٹی انڈیکس ٹھیک ہے اب نیچے یہاں پہ ٹائپ کریں جی پی ٹی میں ہاں یہ اپنے کاپی کر لیا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک نوٹ لکھیں سیمسون ڈیویسٹی انالیسز سے پہلے فرسٹ لائن میں جہاں پہ ہیڈنگ ہے یہاں پہ آئی وانٹ ٹو پرفارم سیمسون ڈیویسٹی انالیسز سے پہلے ہاں آئی وانٹ ٹو پرفارم سیمسون ڈیویسٹی انالیسز ان آر ٹھیک ہے اب لاسٹ لائن پہ آ جائیں آخر میں زیاب کیا، بہت کچھ پیش رائے گی کیوٹ ٹکیٹ ٹیانی منظور جاں پہلے ٰی آرہ وانٹ ٹھیک ہے ٹیشن ڈیویسٹی انالیسز ٹی ڈیویسٹی انالیسز ٹی ڈیویسٹی انالیسز ٹی ڈیویسٹی انالیسز موسیقی سکرپٹ آپ کو جنریٹ کر کے دے دیا ہے کہ اس کو کاپی کریں سکرپٹ آپ کے پاس جنریٹ ہوتا ہے ایک دفعہ آپ سکرپٹ کو لازمی پڑھا کریں یہ کہہ رہا ہے انسٹال پیکج یہاں پہ آپ نیو اوپن کریں نیو سکرپٹ فائل اوپن کریں نیو سکرپٹ سر یہ پلس کا سائے ہاں یہاں پہ یہ اوپر آر سکرپٹ ٹھیک ہے یہاں آپ اس کو پیسٹ کریں اب اس کو اوپر فرس لائن پہ آئیں یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے جنسٹال لائبریری یہ جو ہمارے پاس آرہیڈ انسٹالڈ ہے لائبریری ہم نے آرہیڈ لائبریری کیا ہوئے اس کے بعد لوڈ ڈیٹا سیٹ یہ بھی ہم نے کیا ہوئے اس کا مطلب ہم نے سٹارٹ کرنا ہے لائن نمبر نائن سے ٹھیک ہے اس پہ کلک کریں اور اس کو رن کریں رن ہو گیا ٹھیک ہے لائن نمبر ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ کے پاس سمسوم ڈائیویسٹی انڈیکس بن گئے کتنا آسان ہے اب اگر آپ کے پاس ڈیٹا سیٹ ہے اپنا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ڈیٹا سیٹ کا ایس ٹی آر پروائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے چلیں اب اگین آجیں جی پی ٹی پی ٹی پہ اب آپ کا نیا ٹاسک ہے یہ اب آپ نے ہوت پر فارم کرنا ہے میں آپ کا مائک بھی اپن کر دیتا ہوں سر آپ کا مائک بھی اپن ہے اگر کوئی پیسٹن ہو یا مشکل ہو تو بتا سکتے اچھا نیکس ٹاسک ہے آپ کا آپ نے فائنڈ کرنا ہے نیکسٹ آنا ریسز ہے سیمسوم ریسی پروکل انڈیکس پہلے ہم نے کیا کیا تھا ہاں اب آپ کریں سیمسوم ریسی پروکل انڈیکس اس کو کاپی کریں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیں اس کو کاپی کریں اور چیٹ جی پی ٹی بھی پیسٹ کر دیں اس کو کچھیں بھی پیسٹ کر دیں اس کو کچھ کر دیں اس کو کچھ کر دیں ایک منٹ میں اپی سکرین کلوز کرتا ہوں اب آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں چلیں باقی انالیسز میں یہاں پہ پر فارم کرتا اور آپ جس میرے ساتھ پر فارم کریں اچھا یہ نیکسٹ انالیسز ہے میرے سامنے یہاں پہ دیکھیں سیمسوم ریسی پروکل انڈیکس میں یہاں پہ ایک اور نیو چیٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ ایک نیو چیٹ میں نے اوپن کر لیا تاکہ مجھے یہ بار بار جو آنا یہ آگے بچھے نہ جانا پڑے سی نیکسٹ انالیسز ہے میرے پاس سیمسوم ریسی پروکل انڈیکس اب میں اس کو کہتا ہوں کہ میں نے اب دیکھیں ہم دوسرے طریقے سے کر لیتے ہیں فرض کریں یہ میں نے کر دی ہے اس کو یہ لکھیں رار پہ آ جاتے ہیں اب ہم ایسٹی آر کر لیتے ہیں اس کا فار ایسیمپل یہ بی سی ای ڈیٹا سیٹ والی فائل ہماری تھیسز کی فائل ہے یہاں ریسرچ پیپر کی فائل ہے میں اس کا ایسٹی آر کرتا ہوں ایسٹی آر کیا اس کا ایسٹی آر کرنے کے بعد یہاں پہ لکھا بی سی آئی اور اس کو رن کر دیا ابھی دیکھیں مجھے اس نے اس کا ایسٹی آر دے دیا میں سارا ایسٹی آر کپی کرتا ہوں یہ اس کیس میں ہوگا جب آپ کے پاس اپنی اریجنل فائل ہوگی ٹھیک ہے یہ ایسٹی آر یہ ہے یہ میں نے کپی کر لیا ہے اور اس کو ہم چیئر جی بی ٹی بھی پیسٹ کر دیتے ہیں پہلے میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں آئی وانٹ ٹو پر فارم ٹھیک ہے یہ میں نے بتا دی کہ میں یہ انالیسز پر فارم کرنا چاہا رہا ہوں پھر یہاں پہ کہتا ہوں کہ on this given data set اور یہاں پہ یہ data set میں پیش کر دیتا ہوں پھر یہاں پہ میں اس کو کہتا ہوں please write our script for this and also draw its plot start اور اس کو run کر دیتے ہیں اب یہ دیکھیں مجھے فارمولا بتا رہا ہے پہلے کہ یہ والا فارمولا وہ use کرے گا ٹھیک ہے؟ یعنی ہم اگر simsum reciprocal index find کرنا چاہا رہے ہیں تو اس کے لئے یہ والا فارمولا use ہوتا ہے یہ آپ google سے بھی search کر سکتے ہیں یہ ہی آپ کو فارمولا دے گا اب وہ اس نے calculate کرنے کے لئے ہم یہ script لکھے دے دیا اب اس script میں اس نے فارمولا use کیا ٹھیک ہے؟ میں اس کو یہ کہہ رہا ہے یہ ایک اس نے دیا ہے then just calculate the simpson diversity index کے لئے ٹھیک ہے؟ جو already ہم find کر چکے ہیں اس کو ہم run کرتے ہیں اور calculate کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس calculate ہو گئی اور یہ اس کا table بھی calculate ہو گا اگر میں اس کو یہاں پر search کروں select کروں table ڈی آئی اور اس کو run کروں یہ دیکھیں اس کی value میرے پاس آگئی ہے ٹھیک ہے؟ اگر میں ڈی کو run کرتا ہوں تو یہ ڈی کا پورا table جو ہے یہ میرے پاس show ہو رہا ہے تمام species کی جو values ہیں وہ show ہو رہی ہیں جو دیکھیں اچھا اب اس کا جو ہے وہ next step کرتے ہیں یہ reciprocal index اس کا لینا ہے اور پھر اس پہ plot draw کرنا یہ reciprocal آگیا اس کا اس کو copy کیا ہے اور R پہ اس کو paste کر دیتا ہے reciprocal piece کا ہو گیا اب ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس نے plot ہمیں draw نہیں کر کے دیا اس کو بتاتے ہیں کہ thanks I also need its plot اب دیکھیں یہ کیا کرتا ہے یعنی اس نے ہمیں analysis کر کے دے دیا table form میں آگیا ہمارے پاس data جس میں plot بھی ہے جب سارا zero سے اس نے لکھ دیا فل سکرپٹ اس کو جو ہے وہ run کرتے ہیں اور ویگن میرے پاس already library ہے اس کی مجھے library کی ضرورت نہیں ہے یہ بھی run ہو گیا سمسوم گریسی پروپل انڈیکس بھی بن گیا اور یہ plot بھی یہ دیکھیں draw ہو گیا ہمارے پاس میرا زبردست plot بنا ہے ٹھیک ہے یہ line plot اور point plot دونوں کٹھے جو ہیں وہ show ہو رہے ہیں اچھا اب یہ یہ بھلا analysis آپ perform کریں جلدی سے پر فرم کرنے کے بعد done کریں پھر next analysis پر چلتے ہیں تمام participant کہیں لے جلدی سے یہ بھلا plot draw کریں اور اس کو group میں share کریں یہ script میں آپ کو send کر دیتا ہم واقعے پاس بھی script generate ہو گیا ہوگا اور اس کو بنا کے جو ہیں وہ group میں share کریں یہ script میں send کر رہا ہوں group میں وٹس اپ پہ میں نے send کر دیا ہے kindly script کو check کریں اور اس کو check کرنے سے پہلے آپ اپنا ایک دفعہ script جو ہے وہ generate کریں اور اس کو run کریں اب اگر آپ اس plot کو gore سے پڑیں گے تو آپ اس میں بہت ساری changing بھی جو ہے وہ manually کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکرین شیئر کر کے دکھائیے گا سکرین شیئر کریں سمسوم ریسی پروکل انڈیکس نارٹ فاؤنٹ آپ کی لائن نمبر تھرٹی سکس رن نہیں ہوئی لائن نمبر تھرٹی سکس کو رن کریں لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس رن کریں کیا ارر آ رہا جائے ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی فائل کو اوڈنٹی فائی نہیں کر رہا اوپر آ جائیں لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس اس کے بعد نیچے ہے بی سی آئی ٹرانسپوس اور ٹی ٹھیک ہے ڈیٹا سیٹ تو آپ کا اس کو رن کریں دوبارہ لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس لائن نمبر ٹرٹی سکس لائن نمبر تھرٹی سکس ٹھیک ہے اب نیکسٹ رن کریں یہ اگجیکٹ آپ کا نہیں فائنڈ کر رہا آپ اس کو تھوڑا سو سکرول بلکہ اس کو کپی کریں ایررز کو یہ جو ہے نا نہیں وہ جو آپ رن کریں نا پہلے لائن نمبر 36 اس کا جو ایرر آتا ہے اس کو کپی کریں ہاں اس کو رن کریں اب یہ جو ایرر آیا نا یہ سیم سم سے لے کے نیچے سارا کپی کریں اس کو لیں چیٹ جی پیٹی پہ یہاں پہ اس کو نیچے رن کریں یہاں پہ پیسٹ کر کے رن کریں اس کو چیٹ جی پیسٹ کریں اور آر پہ پیسٹ کر دیں نیو سکرپٹ کپی کیجئے جو نیا جرنیٹ کر کے دیجئے ٹھیک ہے یہاں پہ کہیں اس کو پہلے والا ڈریل کرنے سے رہے ہیں یا نیا سکرپٹ نئی فائل اوپن کر لیں نئی فائل اوپن کر لیں اس کی آر کی آر سکرپٹ کی نئی فائل اوپن کر لیں آر سکرپٹ کی نئی فائل اوپن کر لیں ٹھیک ہے اس کو رن کریں سٹارٹ سے ویگن کو چھوڑ دیں بس ویگن سے آگے انسٹال کر لیں رن کریں بی سی ای ڈیٹا بھی آپ کے پاس ہے لائن نمبر 11 پہ آ جائیں ٹھیک ہے رن کرتے جائیں ہی رن نہیں آ رہا ہی رن کرتے جائیں تمام سکرپٹ تمام کوڈ رن کریں سب تمام سٹپ رن کرتے جائیں آرڈ آنس آرڈ آنس یہ اوپر لاسٹ تک ویجوال آئیز تک اس کو پیسٹ کریں دوبارہ چار جی پیٹی پہ اس کو دوبارہ پیسٹ کریں اور اس کو رن کریں وہ آپ کو اس کا بیسلوشن دے گا کوئی جی verloren ہو گیا جی صاحب رن ہو گیا جی صاحب رن ہو گیا صاحب رن ہوگیا ٹھیک بھی ٹھیک بھی اس ڈیسٹ کرتے لن ہوں اس فارم میں ہے ٹھیک ہے کوئی شنی ہے بس آپ کو اس نے وہ گراف ڈیفرنٹ بنا کر دیا نا باقی ویلیوز یہ ہیں وہ تقریباً یہاں پہ اس نے لیبل کر دیا آپ کو سپیشیز کے نیم سے سارے اگر آپ اس کو زونگ کریں آپ کو پلاٹ کو زونگ کریں ٹھیک ہے کچھ پیشیز کے نام مسئنگ ہے تو یہ جب آپ اس کو نیمز کو ورٹیکل کریں گے تو تمام جو ہے وہ کالم کے ساتھ نیمز جو ہے وہ لیبل ہو جائیں گے لیکن آپ اس کو جو ہے وہ پلاٹ میں چینج بھی کر سکتے ہیں جو میں نے وہ سکرپٹ سینڈ کیا نا وہ گروپ میں آپ اس سکرپٹ کو کاپی کر کے اس کو بتائیں کہ مجھے اس طرح کا پلاٹ چاہیے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اس طرح کا پلاٹ جنریٹ کر دے گا بہت شکریہ سار اچھا بھی ہم نیکسٹ ٹاسک کی طرف چلتے ہیں اس میں میں بھی ایک اور ٹاسک آپ کو پرفارم کرواؤں گا پھر جسٹ آپ نے جتنے بھی ٹاسک دی ہیں انہوں سارے آپ نے یہ جو نیکسٹ کلاس ہماری شروع ہو رہی ہے بلکہ ہو چکی ہے اس میں آپ نے سارے ٹاسک پرفارم کرنے جہاں پہ ایرر آ رہا ہے کوئی ایشو آ رہا تو میں اس کو گائیڈ کروں میں آپ کے ساتھ شیئر کرلوں اچھا آپ ہی ہم نے کیا جی سیم سوم ریسی پروکل انڈیکس کیا اس کے بعد پولس ایونس ہے ٹھیک ہے برگر پر ڈومیننس انڈیکس ہے یہ سارے جو ہیں یہ آپ ہی اپنے ہوت پرفارم کرنے میں آپ کو یہاں پہ آ جاتا ہوں فنکشنل ڈائیویسٹی انیلیسز پہ ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کو سرچ کرتا ہوں بلکہ اس کو کاپی کرتا ہوں اور کاپی کرنے کے بعد یہاں پہ سیم اسی طرح چیٹ جی پیٹی پہ آتا ہوں اور میں اس کو بتاتا ہوں یہاں پہ نو آئی وانٹو پرفارم اب میں اس کو بتا دیا کہ میں یہ پرفارم کرنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں وہ کیا کرتا ہے اس کے لئے ہم نے اس کو سکرپٹ کا کہہ دیا ہے اب وہ آئی تینک کہ انڈسٹینڈ کر جائے گا کہ ہم آر کے اوپر کام کر رہے ہیں اور ہمیں آر کا سکرپٹ ہی لکھے دے گا یہ سکرپٹ آپ جنریٹ کرتے ہیں نا تو ان کو بائی نیم جو ہیں وہ لازمی آپ سیو کر لیا کریں یہ بہت کام آئیں گے بعد میں آپ کے کیونکہ ابھی تو آپ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں تو آپ کی پریکٹس ہے ہے لیکن جیسے آپ لوگ ٹریننگ سے ہٹیں گے نا ٹریننگ آپ کی ہتم ہو ہوگی اور آئی تینک کہ نیکسٹ ویک آپ کا جو ہے وہ لازٹ ڈے ہوگا ٹریننگ میں تو جب آپ ٹریننگ ہتم کریں گے اور جب آپ بقاعدہ اپنے دوبارہ وہی چیزوں میں مصروف ہو جائیں گے ریسرچ میں فیلڈ ورک میں تو میبھی آپ کو پریکٹس کا ٹائم نہ ملے تب آپ پریکٹس کریں گے جب آپ نے کوئی انیلیسز کرنا ہے ریگولر پیکٹس آپ کی آئی تینک ہتم ہو جائے گی کوئی ایک آدھ پارٹسپنٹ ہو جس کو بہت زیادہ شوق ہوگا وہی ریگولر پیکٹس کریں گے باقی جس جب ان کو انیلیسز کی ضرورت ہوگی تو وہ اس پر کام کریں گے کیونکہ ابھی اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہوں گی لائی برک ہوگا گا رائٹنگ ہوگا ہوگا آرٹیکل کا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے گا تو اس لئے جو جو بھی سکرپٹ جنریٹ کرتے ہیں وہ آپ سا سا سیو کر لیا کریں تاکہ جب آپ دوبارہ آپ کو یہ اس طرح کی انیلیسز کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس سکرپٹ پڑا ہو آپ جس اس سکرپٹ کو تھوڑا سا ایڈٹ کر لیں بس تو آپ کا انیلیسز ہو جائے گا بجائے اس کے کہ آپ پورا کوٹ جو ہے وہ جنریٹ کریں جس اس سکرپٹ کو ایڈٹ کر لیں اچھا اس نے ہے مجھے ڈیفرنٹ سٹیپ بتا دیا جی میں نے اس کو کہا کہ میں فنکشنل ڈیویسٹی انالیسز پر فارم کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے کہا جی گیادرنگ ڈیٹا فرس ٹیپ ہے سپیشیس ٹریڈ ڈیٹا کولیک ڈیٹا آن دا ریلیونٹ ٹریٹ آف دی سپیشیس ان یور کبینیٹی دیس ٹریٹس کوڈ انکلوڈ دا تینگز لائک باڈی سائیڈ سیڈ سائز گروہ ٹریٹ اب یہ جہاں نا فنکشنل ڈیویسٹی انالیسز کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ڈیفرنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس نے کہا جی یہ ویگن پیکیج ہے اور ایک ایفٹی پیکیج ہے یہ دونوں آپ نے انسٹال کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ کمینیٹی اور ٹریٹس یہ دیکھیں جی کیا رہا یہاں پہ اب ہمارے پاس ڈیٹا سیٹ ہونا چاہیے اس کے مطابق تو وہ ڈیٹا سیٹ ہمیں تو نہیں پتا کس طرح کہ ہم نے اس کی شکل نہیں دیکھی ہوئی ابھی جس طرح ہم نے بی سی آئی ڈیٹا سیٹ کو نہیں دیکھا تھا پہلے پھر ابھی ہم نے جب اس کو بی سی آئی ڈیٹا سیٹ کو دیکھا تو ہمیں آئیڈیا ہو گیا کہ ہم اکورنس ڈیٹے کے اوپر اس طرح کا انیلیسز کر سکتے ہیں اب یہ کہہ رہا ہے جی فنکشنل ڈیویسٹی انیلیسز کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہونے چاہیے ایک تو سپیشیز کے نام ہونا چاہیے دوسرا ان کے ساتھ ان کی ٹریٹس بھی ہونی چاہیے نا یعنی ان کا بارڈی کا سائز لیف سائز کلر ٹھیک ہے یعنی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ ان کی ٹریٹ بھی ٹریٹ جو ہے وہ پیرامیٹر بھی ساتھ ہونے چاہیے جیسے یہ بتا رہا ہے کہ سپیشیز ٹریٹ ڈیٹا آپ کے پاس ہونے چاہیے کمینٹی ڈیٹا ہونا چاہیے دو طرح کا یہ ڈیٹا آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک فائل میں تب آپ جو ہے فنکشنل ڈیویسٹی انیلیسز پرفارم کر سکتے ہیں اب اسی سے کوئیسن پوچھ لیتے ہیں آئی بانٹو پرفارم فنکشنل ڈیویسٹی انیلیسز is there any data for any data set for practice in r slash ڈالنے are in any package of r r میں کوئی ڈیٹا سیٹ ہے یا r کی کسی پیکیج میں اس سے لیٹڈ کوئی ڈیٹا سیٹ ہے یہ اس سے میں نے question پوچھا ہے اب دیکھیں وہ کیا کرتا ہے جی ہمیں ہمارے question کا answer دیتا ہے کہ نہیں ہاں یہ کہہ رہا جی یہ دیکھیں yes there are the several r packages that include the data set suitable for practicing functional ڈیویسٹی انیلیسز کہہ رہا جی آپ کے پاس بہت زیادہ data set ہے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے one such package is fd ایک package ہے جس کا نام ہے fd fd package کے اندر functional ڈیویسٹی f mean functional اور ڈیویسٹی تو functional ڈیویسٹی کے اندر بے شمار ڈیٹا پڑا ہے جو آپ کو اس کو اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو پہلے ہمیں یہ install کرنا پڑے گا آپ لوگ بس کو install کر لیں میں بس کو install کر رہا ہوں اور پہ آئیں یہاں پہ ہم اس کو install کر لیتے ہیں اس کو install کیا ہے آپ لوگ بھی اس کو install کر لیں ساتھ ہی جب تک جی میرے بس install ہو رہا ہے تو آپ بھی اس کو کہنے لی جلدی سے install کر لیں مرچند پہدار مرچنگ مرچنگ موسیقی 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 سٹارڈ ہو چکے ہیں اور میں اس کو لائبریری کر لیتا ہوں اس کو لائبریری کیا اب اگن آ جاتے ہیں چار جی پی ٹی پے یہاں پہ یہ کہہ رہا ہی ڈیٹا گروو ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیتا ہے یہ ڈیٹا گروو ہے کیا اور کس طرح کا ہے تو ہم نے جب اپنے ڈیٹا سیٹ کے پر فنکشن ڈیویسٹ انیلیسز کرنا ہے تو ہمیں اس طرح کا ڈیٹا سیٹ چاہیے ایک چلی ابھی میرے پاس یہ دیکھیں اس ہے ایف ڈی میں کتنے سارے چھوٹے چھوٹے پیکجز ہیں جو انسٹالڈ ہو رہے ہیں میرے پاس جی انسٹالڈ ہو چکا ہے لائیبریری کو ہو چکا ہے میں اس کو رن کرتا ہوں اب جی کہہ رہا جی ڈیٹا سیٹ گروو نوٹ فاؤنٹ ہم اگن اس کو لائیبریری کر لیتا ہوں اور اس کو رن کرتا ہوں اگن کہہ رہا ہے یہ گروو ڈیٹا سیٹ نوٹ فاؤنٹ ہم اس کو کاپی کر کے لے جاتے ہیں یہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ گروو ڈیٹا سیٹ ہے لیکن وہ نہیں ہے دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں ہماڑاOs رکھیں پیدار موسیقی ہمارز یہ آپ ڈریکٹو اسکو ڈیوز نہیں کرسکتے لیکن میں اس واپر اٹھ اپکو بتا دے تو آپ وہ ہمارا خوش کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ سرچ کررہا ہے دیکھیں کیا کر کے دیتا ہے آپ workediti میں اس کو سٹراب کر کے دوبارہ یہ میسیج کرتا ہوں ہاں ہاں وہ سجاست کر رہا ہے یا آپ کوئی اور پیکج بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں ایک پہ آکے پھر روک گیا چلیں اس کو سوچنے دیں وہ کیا پیکج میں بتاتا ہے وہ اگین جہاں پہ سٹراب ہو گیا ہے چلیں میں اس کے لئے آپ کو یہ پیکج فائنڈ کرتا ہوں تو آپ تب تک جو ہے نا باقی انیلیسز جو آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں یہ بھائیں ٹھیک ہے فائلو جنیٹک ڈیویسٹی انیلیسز ہے بیٹا ڈیویسٹی انیلیسز آپ پر فارم کریں سر تمام پارٹسپینٹ کہنے لیے بیٹا ڈیویسٹی انیلیسز آپ پر فارم کریں جب تک جو مجھے سکرپٹ اس کا جنیٹ کر کے دیتا ہے یہ بھی ڈونڈ رہا ہے یہاں اس کو ڈیٹا سیٹ نہیں مل رہا تو دیکھتے ہیں ویٹ کر لیتے ہیں اس کا تھوڑا سا لیکن تب تک آپ جو ہے وہ یہ بھائیویسٹی انیلیسز بیٹا ڈیویسٹی انیلیسز پر فارم کریں یہ ایک اور لیسٹ میں نے سینڈ کی ہے تو یہ اس لیسٹ میں جو انیلیسز ہے نا آپ فنکشنل ڈیویسٹی کو چھوڑ کے باقی جو انیلیسز ہیں ڈیویسٹی انڈائسز ہے ابنڈنس ہے ٹھیک ہے سپیشیز ایریہ کرو ہے کلسٹر انیلیسز ہے آرڈینیشن ٹیکنیک میں پرنسیبل کمپوننٹ انیلیسز ہے سپیشیز انڈیکیٹر انیلیسز ہے آرڈینیشن ٹیکنیک یہ میں آپ کو کل پر فارم کرواؤں گا ابھی آپ نے جس یہ کلسٹر انیلیسز کرنا ہے بی سی آئی ڈیویسٹی کا سپیشیز ایریہ کرو فائنڈ کرنی ہے سپیشیز ابنڈنس فائنڈ کرنی ہے بیٹا ڈیویسٹی کرنی ہے اور الفا ڈیویسٹی کرنی ہے یہ والے جو میں نے آپ کو ویٹس اپ گروپ میں شیئر کی ہیں اب جس آرڈینیشن ٹیکنیک کو چھوڑ کے آرڈینیشن ٹیکنیک والے انیلیسز چھوڑ دیں یہ ہم کل پر فارم کریں گے لیکن اس سے پہلے جو آپ کے پاس انیلیسز ہو رہے نا جس میں کمیونٹی سٹکچر میں ڈیویسٹی انڈائیسز ہے ٹھیک ہے پھر بیٹا ڈیویسٹی ہے گیمہ ڈیویسٹی ہے سپیشز ابنڈنس ہے اور کمیونٹی سٹکچر ہے اس کا اور سپیشز ایریا کرو یہ والے انیلیسز آپ نے ابھی آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے یہ آدھا گھنٹے میں آپ نے یہ پرفارم کرنے اور جہاں پہ کوئی آپ کوئی ایشو آرہا ہے کوئی ایرر آرہا ہے تو وہ کا انڈیا میرے سے ڈسکس کریں میں جسٹ آپ کے جو ہے نا وہ آہ گراف کا ویٹ کر رہا ہوں یا اگر آپ کوئی ایرر آرہا ہے تو میں اس کا ویٹ کر رہا ہوں یا اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو اس کا رپلائی کرتا ہوں باقی آپ نے سارے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور گراف مجھے بنا کے شیئر کرنے کیونکہ ابھی جسٹ میرے پاس ون پارٹسپینڈ کے ہی آرہے ہیں گراف اگر تو باقی وہ ایشو آرہا ہے یا ان کو سمجھ نہیں آرہی تو مجھے بتائیں میں اگر رپیٹ کر دیتا ہوں سارے چیزیں جہاں پیشو آرہا ہے ایرر آرہا ہے آپ فوراں پوچھا کریں سر یہ ایرر آرہا ہے اس کو کیسے ریزال کروں تو میں جسٹ آپ لوگوں کا انتظار کر رہا ہوں آپ جلدی سے پرفارم کریں اور گروپ میں ان کو شیئر کرتے جائیں اور جہاں جہاں پہ ایرر آئے وہ آپ بیشک سکرین نہ شیئر کیا کریں آپ جسٹ سکرین کا فل ویو سینڈ کر دیے کریں سکرین کی پکچر سینڈ کر دیے کریں کہ یہاں پہ سر یہ ایرر آرہا ہے تو اس کو گائیڈ کریں کیسے سال کرنا میں ابھی جسٹ آپ کا صرف ویٹ کر رہا ہوں آپ نے مجھے میسج کرنا ہے جہاں وٹسپ پہ آپ نے ایمیج سینڈ کرنی ہے پلارٹ بنا کے سینڈ کرنا ہے جہاں پہ اگر کوئی ایشو ہے تو آپ چیٹ میں مجھے میسج کر سکتے ہیں جی برکت اللہ صاحب کا انڈی آپ سکرین شیئر کیجئے گا آپ سکرین شیئر کیجئے گا اچھا یہ آپ کا ایرر اوبجیکٹ اسی ناٹ فاؤنٹ آپ اسکرین تھوڑی سی آپ سکرول اپ کریں جہاں سے نارے سے سٹارٹ کیا آپ نے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے نا سکرین نمبر ون اس کو تھوڑا سا بڑا کریں سکرین ون کو تو ہاں اس کو رائٹ سائیڈ پر موگ کریں نا ہاں اس کو اس طرف موگ کریں یہ جو آپ کی سکرین ہاں یہ سکرین نمبر تھری ہے نا یا آپ کی سکرین یہ بڑی ہوئی ہے اس کو چھوٹا کریں بس یہاں تک بہت ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ لائن نمبر ون دکھائیں مجھے کیا ہے آپ کے پاس لائن نمبر ون ٹھیک ہے آپ آجائیں لائن نمبر ایٹ پہ اس کو رن کریں لائن نمبر ایٹ کو رن کریں ٹھیک ہے رن ہوگی ہے نیکس لائن رن کریں نیکس لائن پہلے مجھے دکھائیں کیا لکھ ہوئی ہے ہاں یہاں پہ ایک سٹیپ مس ہے لائن نمبر الیون جو ہے نا یہاں سے آپ نے کچھ ڈیلیٹ کر دیا لائن نمبر ٹویل پہ کچھ تھا پلاٹ ایس سی کا نا آپ چیر جی پی ٹی پی آئیں وہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک لائن ہوگی لکھوئی ہے چیر جی پی ٹی پی آئیں وہاں پہ آپ کو ایک لائن ملے گی چیر جی پی ٹی پی آئیں سر سب چیر جی پی ٹی پی آئیں میری آواز آ رہی ہے آپ کو برکت اللہ سر میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹائلی مائک اوپن کیجئے گا سر میری آواز آ رہی ہے ہلاو فرقان صاحب آپ نے جو ہے وہ سکرین شیئر کی ہوئی ہے یا برکت اللہ صاحب نے سر وہ آگے نہیں چل رہے وہ وہیں پہ رکے میں برکت اللہ صاحب میری آواز سن رہی ہے آپ کرنے لائن نمبر ٹویلو آپ کی مش ہے آپ نے جو ہے وہ چیر جی پی ٹی پہ جائیں وہاں پہ دیکھیں لائن نمبر ٹویلو جو ہے وہ اس کو کاپی کر کے یہاں پہ پیس کریں ہلاو ایسی ان کو میری آواز نہیں جا رہی یہاں ان کا لیپ ٹپ ہینگ ہو گیا ہو گیا ہے آپ لوگ کو سکرین شو ہو رہی ہے جسٹ ہینگ ہے اثر کیا ایشو ہے آپ کی سکرین جو ہے وہ ایک جگہ پہ سٹاب ہے آپ کی سکرین جو ہے ہاں یہ فگر ٹو لارج ہے اب اس کو چھوٹا کریں سکرین سکرپٹ سکرپٹ ون کو چھوٹا کریں سکرین اے کو چھوٹا کریں سکرین اے کو چھوٹا کریں سکرین اے کو جو ہے نا وہ لیفٹ سائٹ پر موو کریں آپ ان کو سائز ایکوال رکھ دینا چارو سکرین کا پھر یہ آپ کو ایشو نہیں آئے گا بس بس کریں بس اب وہ کوڈ رن کریں دوبارہ لائن نمبر اکتیس پہ لائن نمبر اکتیس پہ لائن نمبر اکتیس پہ لائن نمبر اکتیس پہ لائن رن کریں اب یہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ ڈینڈو گرام بننا ہے اس کو زوم کریں پھر اس کو زوم کریں آپ کے پاس کوئی اور آرڈی فائل زوم ہوگی اس کو کلوز کریں پہلے پھر یہ زوم ہوگی اگر یہ زوم نہیں ہو رہی تو آپ کے پاس آرڈی کوئی اور فائل جو ہے وہ اس کو زوم کریں اس کو اگر آپ آرڈ کی دوسری فائل کو کلوز کریں تو یہ آپ کے پاس زوم ہو جائے گا میرے پاس آپ کی سکرین ہے شو اور ہی زوم ہوئی چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ سر سفرکان صاحب نے اور انالیسز بھی پرفارم کی ہیں تو باقی سر باقی پارٹسپینٹ بھی جو ہے یہ پریکٹس کریں جسٹ بھی برکت اللہ صاحب اور فرکان صاحب اور ایک ہے مارے پاس سید مراج دین صاحب ٹھیک ہے یہ تین لوگ پریکٹس کر رہے ہیں باقی پارٹسپینٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی پلارٹ نہیں آیا تو اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے کوئی ایرر آ رہا ہے تو کرنی وہ ڈسکس کریں بتائیں پھر وہ چیزیں آپ کی ریزولف ہوں گی جسٹ لیکچر کو واج کرنا ویڈیو دیکھتے رہنا اس سے آپ کی لرننگ جو ہے وہ پراپر نہیں ہوگی چلیں سر باقی جو انالیسز ہیں وہ پرفارم کریں تو یہی آج کا آپ کا ٹاسک تھا جو میں نے آپ کو پرفارم کروا دی ہے ابھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے جس میں جو ہو دس بجے تک آپ کے ساتھ ہوں آن ہوں آپ اس پر پریکٹس کریں جو میں نے ویٹس اپ پہ شیئر کی ہیں ڈیٹیلز وہ ڈیٹیلز آپ چیک کریں اور وہ سارے انالیسز ون بائی ون کر کے آپ پرفارم کریں اس طرح اگر کوئی ایشو آ رہا ہے اس طرح بھی یہ برکت اللہ صاحب کو ایشو آیا تھا تو قائلی مجھے فوراں بتائیں میں آپ کو جو ہے اس کا سجیشن یا اس پر ہم ریزولف کریں گے یہ ایک سجیشن ہے فورکان صاحب کا یہ ایک سجیشن میرے پاس آئے ہیں کہ سر میرے پاس یہ ایکسل کی فائل ہے اس میں اس طرح کا ڈیٹا سیٹ ہے تو آپ مجھے انالیسز سجیشن کریں اچھا دیکھیں انالیسز جو ہے نا وہ ایکسل کی فائل کو دیکھ کے سجیشن نہیں کیے جاتے پہلی بات پہلی بات کیا جی فورکان صاحب جو انالیسز ہوتے ہیں نا وہ ایکسل کی فائل کو دیکھ کے سجیشن نہیں کیے جاتے آپ ایکسل کی فائل کو آر پہ لگائیں آپ جو اس کو انالیسز کہیں گے وہ آپ کو کر دے گا اب آپ کو پتا ہے وہ انالیسز غلط تھا یا وہ صحیح ہے ٹھیک ہے دیکھیں ایک انالیسز ہے اس پہ ہم ہمارے جو ہے ابجیکٹیو بلکہ ایک انالیسز ایک ڈیٹا سیٹ ہے آپ کے پاس جیسے فائل کا ڈیٹا سیٹ تھا نا ہمارے پاس ہم نے اس کے پر کتنے انالیسز کیے ہر طرح کا انالیسز نے اس پہ ہم نے کر دیا تو اس طرح آپ کے پاس جو فائل کی فائل آپ کے پاس جو ڈیٹا سیٹ ہے نا اس کے پر آپ ہر طرح کا انالیسز کر دیتے ہیں لیکن اصل چیز ہے کہ اس کے اوپر آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے آپ کے ریسرچ کے اوبجیکٹیوز کیا ہیں ایکچولی یہ سٹیٹ ہم کیوں لگاتے ہیں یہ قیسٹن ہے کہ ہم سٹیٹ کیوں لگاتے ہیں ہم نے ڈیٹا نوڈ کر لی ہے اوریجنل ڈیٹا نوڈ کی ہے اور ہمیں ڈیٹا سے بھی پتا چال جاتا ہے کہ ہماری ویلیو کم ہے یا زیادہ ہے فار ایجیمپل میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں ایک ٹیبل ڈرا کر کے یہاں ایکسل کی فائل اوپن کر کے یہ ایکسل کی فائل میں رپاس آگی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس پہ ڈیٹا لکھا ہوا ہے یہ فار ایجیمپل اے ہے بی ہے سی ہے اس کی ویلیو ہے ٹونٹی نیکسٹ ہے فیفٹی اس کے بعد ہے ون ٹونٹی سری ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تینوں تین پلانٹس ہیں اور ان کی ہائٹ لکھی ہوئی ہے ایک کی بیس سینٹی میٹر ہے ایک کی پچاس سینٹی میٹر ہے اور ایک کی ایک سو تیس سینٹی میٹر ہے اب دیکھیں نا یہ ہمیں دیکھ کے بھی پتا چل رہا ہے کہ پلانٹ سی جو ہے یہ بڑا ہے بی چھوٹا ہے اور اے سب سے چھوٹا ہے ہے نا یہ ڈیٹا دیکھ کے بھی پتا چل گیا پھر ہم سٹیٹ کیوں لگاتے ہیں ایکچولی ہم نے اپنا جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے ہمارا ہمارے جو ریسرچ اوبجیکٹیو ہوتے ہیں اس ریسرچ اوبجیکٹیو کو فیل کرنے کے لیے اس کو فل فل کرنے کے لیے ہم اس کو سٹیٹسٹیکلی ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا جو اوبجیکٹیو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا فار ایزیمپل آپ کے پاس ایک اوبجیکٹیو ہے کہ آپ کسی بھی ایریا میں نا ایک سپیسیفک ایریا ہے وہاں پہ ایک سپیشیز فائن کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ سپیشیز پریزنٹ ہے یا ایپسینٹ ہے آپ ڈیڈر نوٹ کر لیتے ہیں آپ کے پاس ایکسل کی فائل بن گی ایک ایکسل کی فائل بن گی اب آپ کا ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ جسے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ سپیشیز پریزنٹ ہے یا ایپسینس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس کے اوپر انووہ لگانا شروع کر دیں آپ وہاں پہ ڈینڈوگرام بنانا شروع کر دیں وہ آپ کا اوبجیکٹیو میٹ نہیں کر رہی ہے تو یہ بات کلیر کر لیں کہ ایکسل کی فائل کو دیکھیں آپ نے کبھی بھی انیلیسیز ڈیفائن نہیں کرنے جب بھی آپ نے انیلیسیز ڈیفائن کرنے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ریسرچ اوبجیکٹیو کیا ہے ایم اینڈ اوبجیکٹیو ہوتے ہیں نا تھیسیز میں لکھئے ہوتے ہیں پانچ چھے لائنے ہوتی ہیں وہ دیکھیں وہ کیا ہیں پھر اس کے مطابق آپ کو جو ہے وہ ریکمنٹ کیے جاتے ہیں انیلیسیز ٹھیک ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں نمبر ون جہاں تو ہم کسی ایکسپرٹ سے ملیں ہمارے فیلڈ کا مثلا آپ مائیکالوجی پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مائیکالوجی کا ایکسپرٹ بندہ ہو جس کو پتا ہو کہ اس اوبجیکٹیو کو میٹ کرنے کے لیے آپ نے کونسا سٹیٹ کا نیلیسیز لگانا ہے یا دوسرا طریقہ یہ ہے آج کل ہم اڈوانس ٹول سے ہیلپ لے رہتے ہیں مثلا چیئر جی پی ٹی سے ہیلپ لے رہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو آپ میں سے بہت سے لوگ لوگوں جو ہیں وہ تھیسس کر رہے ہوں گے کچھ لوگوں نے تھیسس کر لی ہے موسلی ہمارے پاس بھی ہیں وہ فیکیلٹی ممبر بھی ہیں ان کے پاس بھی سٹوڈنٹس کا ڈیٹا وغیرہ ہوگا اپنا بھی ہوگا تو وہاں پہ جو اوبجیکٹیوز لکھے ہیں میں نا ان اوبجیکٹیوز کو کاپی کر کے چیئر جی ٹی بی کو بتائیں کہ یہ میرے اوبجیکٹیو ہیں مجھے یہاں پہ سٹیٹسٹک انیلیسیز سوجیسٹ کریں تاکہ میں ان کو جو ہیں وہ میٹ کر سکوں سٹیٹسٹکلی اور اس کو بتا بھی دیں کہ یہ میرے پاس ہے اپنی جو ایکسل کی فائل ہے اس کا ایسٹی آر بھی اس کو بتا دیں وہ پورا اس کو انیلائز کرنے کے بعد آپ کو ایک کمپریہنسیو لسٹ شو کرائے گا کہ آپ کے ڈیٹا سیٹ کے اوپر اور آپ کے اوبجیکٹیوز کے مطابق یہ انیلیسیز پر پرفارم کیے جا سکتے ہیں تو فرکان صاحب اگر آپ کے پاس اپنے اوبجیکٹیوز ہیں آپ کے پاس مجھے کنفرم کیجئے گا آپ کے پاس اوبجیکٹیوز ہیں کوئی آرٹیکل کے کوئی تھیسز کے کسی بھی حوالے سے ریسرچ اوبجیکٹیوز اگر آپ نے اپنے تھیسز میں یا سینیپسز میں یا کہیں بھی جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں ریسرچ اوبجیکٹیوز جس کا آپ نے ڈیٹا کولیکٹ کیا ہے اچھا یہ جو نیو ہمارے پاس سکالرز ہیں نا ہم نے ابھی ریسرچ سٹارٹ نہیں کی ان کے لئے یہ ایک بہت ہی فائدہ مند بات ہے کہ جب ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سا ہم نے ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے ہمارے سامنے جو جو چیزیں آتی ہیں وہ ہم نوٹ کرتے جاتے ہیں لیکن اگر ہم وہ ایڈوانس ٹول سے ہیلپ لے لیں آٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہیلپ لے لیں بیسے تو ہوتا ہے کہ ہمیں بیس سے پچیس تیس پچاس پیپر پڑھنے پڑھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے لیکن آج کل جو لیٹس ٹولز آئے ہیں وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں ہمارا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور ہمیں جو ہے وہ چالیس پچاس پیپر پڑھنے سے ہم بچ جاتے ہیں اس کا آپ جسٹ اس کو لکھیں کہ یہ میرے ابجیکٹیو ہیں تو اس کے لئے میں نے کون کون سا ڈیٹا کولیکٹ کرنا ہے وہ آپ کو ایکسپیریمنٹ سے لے کے ہر چیز ڈیزائن کر کے دے دے گا یہ میں آپ کو بھی کر کے دکھاتا ہوں یہ چیٹ جی پیٹی اپن کر کے نا پھر آپ اس کو ماڈیفائی کر لیں آپ کو انٹرسنڈنگ ہو جائے گی کہ آپ نے یہ والا ایکسپیریمنٹ کرنا ہے یا آپ کا یہ ریسرچ ٹائٹل ہے اس کے لئے آپ نے کون کون سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے وہ چیزیں جو ساری آپ بیس پچاس پیپر پڑھنے کے بعد آپ کو ملتی ہیں یا بیس پچیس سپروائزرز کو ملنے کے بعد آپ کے پاس ملتی ہیں وہ جسٹ آپ کو کچھ ہی منٹوں میں مل جاتی ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ ان کے پاس نا یہ انہوں نے مجھے ایک شیئر کیا کہ ان کی جو ریسرچ اوبجیکٹیو ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ایکسیمپل یہ ان کے ریسرچ اوبجیکٹیو ہیں میں اس کو کاپی کرتا ہوں چیٹ جی پیٹی پہ آ جاتا ہوں اور یہاں پہ ایک نیو چیٹ جو ہے نا اپن کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے یہ ریسرچ اوبجیکٹیو بیس کر دی ہیں اب اس کو بتاتا ہوں کہ these are my research objective یہ میں نے نمبر بان کر دیا ہے اور یہ نیچے ہے میرے پاس یہ نمبر ٹو ٹھیک ہے ٹو اوبجیکٹیو ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کو نیچے لکھتے ہوں پلیز سجیسٹ می سٹیٹسٹیکل انیلیسز فار ڈیز اوبجیکٹیو این اوبجیکٹیو کو فول فل کرنے کے لیے مجھے جو ہے وہ سٹیٹسٹیکل انیلیسز سجیسٹ کرو اب میں اس کو رن کرتا ہوں ابھی دیکھیں یہ جو ہمیں آنسر دے گا نا وہ آنسر جب ہم بیس پچیس پیبر پڑھیں گے نا اس وقت ہم یہ آنسر فائنڈ کرنے کے قابل ہوں گے اب اس نے ہمیں ساری ریزن بھی بتا دیئے کہ آپ نے پی سی ای کیوں کرنا ہے کلیسٹر انیلیسز کیوں کرنا ہے یہ دیکھیں ساتھ فل ڈیٹیل آگئے ہیں یہ دوسری ہیڈنگ کے لیے آگئے آپ کے پاس جین ایکشن اینڈ ہیٹروسیس فارٹ آلڈرنس یہ کیوں ٹیل میپنگ آپ نے کرنی ہے جنرل سپیسپک کمبائنڈ ابیلیٹی یہی چیز ہے نا آپ کی ایفرکان سا میں آپ کو مائی کو اپن کرتا ہوں تو آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی مجھے بھی آپ کی جو ہے وہ بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایفرکان ساں کیا ڈی مائی کو اپن کیجئے گا میری آواز آ رہی ہے آپ کو سر چلے میں یہیں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ مائک نہیں اپن کرنا چاہ رہے ہیں اچھا یہ کیا رہے ہیں خرآن کریکٹریزیشن کرترائزنگ چلی انہیتی آئیٹ پر فارم کرنے جس نے بتایا ہے یہ کہا ہے this will help you to determine if there any statistically significant difference between the mean of the different genotypes under various condition پھر principal component analysis یہ آپ کو کیا بتائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو بتا رہا جی ملٹی مارفو فائلو جنیتیکل traits simultaneously ٹھیک ہے اس کے پاس لیری ریگریشن analysis to explore the relationship between the environmental factors like temperature and water availability پھر cluster analysis آپ نے کرنا ہے multivariate analysis آپ نے کرنا ہے اور پھر gene action یہ دوسرا آپ کا جو ہے نا objective اس کو meet کرنے کے لیے آپ نے یہ والے analysis پر فارم کرنے ہے heritability estimates ہے mixed linear model ہے marker assisted selection ہے ٹھیک ہے پھر general consideration بھی اس نے دے دی ہیں جی یہ experimental design software tool آپ نے کون سے use کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ اس نے بتایا آپ یہاں پہ R کو use کر سکتے ہیں SPSS کو use کر سکتے ہیں پھر data quality پھر اس نے کہا جی combative approaches یعنی آپ کو کافی ساری information دے دی ہے اس نے تو یہ آپ کی research کے لیے اب یہ دیکھیں یہ چیزیں find کرنے کے لیے نا کہ آپ کے آپ کا یہ topic ہے تو آپ کو اپنے topics related 20 سے 25 paper find کرنے بڑھتے ہیں پھر جا کے آپ یہ چیزیں find کرتے ہیں جو اس نے list بنا کے دے دی اور اس نے ساتھ یہ بھی بتا دی آپ کو کہ آپ نے یہ analysis کس purpose کے لیے کرنا ہے یعنی آپ جو پانچ سے دس بلکہ maybe ایک week لگ جاتا ہے پندرہ سے بیس paper read کرتے ہوئے پھر ان سے چیزیں extract کرتے ہوئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ جسٹ ہمیں کچھ ہی منٹ میں پتا چل گیا کہ ہم نے اگر یہ ہمارا objective ہے تو اس objective کو meet کرنے کے لیے ہم نے یہ analysis پر فارم کرنے اب یہ chair GPT یہ خود سے لکھ کے نہیں دیتا دیکھیں جب ہم اسے question کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کے معنی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں خود سے لکھ کے دیتا ہے نہیں یہ کیا کرتا ہے یہ different website کو read کرتا ہے ان website کو read کرنے کے بعد یہ ان سے information extract کرتا ہے مختلف articles کو پڑتا ہے اس کی reading speed بہت زیادہ ہے یہ فوراں کو پڑھ کے اور match کرتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ topics related کس کس نے research کی ہوئی ہے یہ فوراں ساری وہ research پڑھ کے اس کا extract نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ possible ہیں یہ چیزیں آپ perform کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیشہ جب بھی آپ نے analysis define کرنے ہیں تو analysis آپ نے excel کی sheet کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے یہ تقریباً ہر batch کے participant نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر یہ میرے پاس excel کی file ہے اس پہ میں کون کون سے data کروں دیکھیں excel کی file یہ computer ایک machine ہے نا آپ اس کو excel کی file دیں گے جو اس کو بتائیں گے وہ آپ کو کر دے گا لیکن کیا وہ کرنے سے ہمارا objective meet ہو رہا ہے اب دیکھیں اس نے ہمیں تو alpha divestive تو نہیں find کر کے دی نا beta divestive find نہیں کر کے دی یہاں پہ کیوں کیوں کہ یہ آپ کے objective میں شامل نہیں تھا یہاں پہ اس نے آپ کو correlation find نہیں کر کے دیا heat map نہیں آپ کو کر کے دیا اس نے اس نے آپ کو two way anova نہیں کر کے دیا یہاں پہ کیوں کہ وہ آپ کے objective میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ exact آپ کے objective کے مطابق آپ وہ چیزیں یہ جو ہے find کر کے دے رہے ہیں تو یہ جو new scholars ہیں یا وہ لوگ جو articles لکھ رہے ہیں اور ان کے پاس just title کا نام ہے تو ان کے پاس data ہے تو وہ data کا str دے کے اپنے title کا نام دے کے اس سے suggestion لے سکتے ہیں recommendation لے سکتے ہیں کہ sir یہ sorry charity tipi کے میں نے جو ہے وہ یہ analysis یہ article لکھ رہا ہوں میرا objectives یہ ہیں تو اس کے لئے میں کون پون سے جو ہے نا وہ statistic analysis perform کروں کہ میرے جو ہیں objectives کی need جو ہے وہ fulfill ہو جائے تو وہ آپ کو آپ کی requirement provide کر دے گا جی فرکان سب clear ہوئی ہے اچھے لیں ٹھیک ہے سر اچھا آج کے لئے جو ہم نے taskman آپ کو دیا ہے just دو participant نے complete کیا لیکن ہمارے پاس کافی سارے پارٹسپینٹ ہیں بھی online تھے ابھی کچھ skip کر گئے ہیں اور ڈاکٹر سائمہ فاطمہ بھی ہیں i think یہ بھی ابھی practice انہوں نے نہیں کی تو currently تمام participants request ہے کہ جتنے بھی یہ analysis ہے نا یہ just اگر آپ اس کو watch کرتے رہیں گے نا دیکھتے رہیں گے اس کو تو پھر آپ کی practice نہیں ہوگی اس پہ آپ جتنا practice کریں گے just یہ آپ ایک منتھ کی training تھی تو اگر آپ اس ایک منتھ میں just ایک گھنٹہ روز کا جو class time ہے اس میں ہی practice کریں آپ تو آپ i think at the end آپ 50% expert ہوتے ہیں اس میں اور باقی جو 50% ہے وہ جب آپ اپنا data analysis کریں گے آپ کو different جو ہے وہ task ملیں گے ان پہ perform کریں گے آپ تو انشاءاللہ آپ جائے وہ 100% پہ جاتے ہیں تو ابھی میں نے جو آپ کو ایک task send کیا ہے whatsapp group میں تو وہ لوگ جو ویڈیو سن کے practice کر رہے ہیں یا وہ live ابھی ہیں میرے ساتھ تو kindly وہ لازمی جو ہے وہ جو whatsapp group پہ میں نے چیزیں share کی ہیں ان کے اوپر practice کر رہے ہیں بہت شکریہ تمہاں participant پہ اگر کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی ڈاکٹر سائیما فاطمہ آپ کا کوئی question یا کچھ چیز اگر آپ نے repeat کروانی ہو یا کچھ چیز clear نہیں ہوئی تو بتا دیں کہ میں again repeat کر دتا ہوں بہت شکریہ ڈاکٹر سائیما بتائیے گا آپ practice کر رہے ہیں آج کی practice کیا آپ نے اور اس سے پہلے جو previous practices ہیں اس پہ اگر کوئی issue ہو آپ کو تو وہ بھی آپ discuss کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے جو next week just a class ہوگی اور اس week میں کل کی classes ہوں گی just آپ کی تقریباً کل کی class اور next سیچیڈ کی class ہوگی اس کے بعد آپ کا جو batch ہے وہ end ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا issue ہو کوئی error آ رہا تو وہ آپ whatsapp message میں group میں message کر سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ چلیں کوئی بات نہیں میڈم آپ جو ہے وہ currently لازمی جو ہے وہ اس کو جب free ہوں time ملے تو آپ اس پہ practice لازمی کیجئے گا بہت شکریہ تمام participant کا اللہ حافظ اللہ حافظ بہت شکریہ